تربیت ہوتی ہے ماں باپ کے ذمہ ہم تین سال کا بچہ سکول ڈال دیتے ہیں وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے پھر یہ اے لیول اے او لیول کتنے اے کتنے بی کتنے سی تباہ کر دیا بچوں کی شخصیت کو ان کی اپنی سوچ ڈیویلپی نہیں ہوتی پھر آپ کی لائف مجھے ایک واقعی یاد آگا ہے فیصلبات کا وہ میرے ایک دوستان کا سکول ہے تو ایک ڈاکٹر اور لیول ڈاکٹر کے بچے وہاں پڑھتے تھے تو وہ دونوں میاں بیوی آئے گی جی تین دن ہو چکے ہیں ہمارے بچے کھانا نہیں کھا رہے کر رہے اور ہم پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں لیول ڈاکٹر تو اللہ کو پیاری ہوگی تو انہوں نے دونوں بچے بلالی کبھی یہ آپ کے امی اور ابو کہہ رہے ہیں ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں کہاں وہ کیوں نہیں کھاتے ہیں کہاں ان کے سامنے نہیں بتائیں تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا اب بتاؤ کہ سر صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی اور ابو سو رہے ہوتے ہیں جب ہم دوپہر کو واپس آتے ہیں تو دونوں ہسپٹل ہوتے ہیں جب شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو دونوں کلینک میں ہوتے ہیں پورا پورا ہفتہ ہم ان کو دیکھتے نہیں تو ہم نے سٹرائک کر دی کہ وہ کیا ماں ہے وہ کیا باپ ہے جن کے لیے جن کے پاس اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نہیں تو ہم ان کے گھر کھانے نہیں کھائیں گے میرے نبی ایک اعتدال کی زندگی سکھا کر گئے ہیں میرے نبی نے اپنے ٹائم کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھے ایک لوگوں کے لیے اس میں لوگوں کے ساتھ ایک اللہ کے لیے اس میں کسی کے ساتھ ہیں ایک اپنی ذات کے لیے آپ حیران ہو گئے نو بیمیاں زندہ اور کپڑے خود تو ہوتے تھے کپڑے خود تو ہوتے تھے پھٹ گیا خود سیتے تھے جوتہ پھٹ گیا خود سیتے تھے گھر میں جھاڑو دیتے تھے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کے ساتھ و سمان کو ٹھیک کر دیتے ایک وقت اپنے گھر والوں کو دیتے تھے اس میں اور کسی کو نہیں دیتے تھے وہ صرف اپنے اہل و ایال کے ساتھ ہوتے تھے چار حصوں میں ٹائم کو تقسیم کیا ہوا تھا اس ہستی نے جن سے زیادہ مصروف نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا جن سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ لینے والا نہ پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا تو انہوں نے ٹائم کو بیلنس کیا ہوا تھا تو پہلا قصور ماں باپ کا ہے جو اولاد کو ٹائم ہی نہیں دیتے تین سال کا بچہ سکول جائے گا میرے نبی نے کہا سات سال تک نماز بھی نہ کہو دس سال کے بعد میرے نبی نے کہا نماز کی بات اب ذرا سختی سے کہو سات سال سے کہنا شروع ہو تو دس سال ماں باپ بچے کو دے دیں جو کچھ بھائی مختار کر رہے سب کچھ ہو جائے گا ماں باپ ٹائم نہیں دے رہے تین سال کا بچہ سکول واپس آکے ٹیوشن ٹیوٹر اور ایک ہی موبائل نے زندگی برباد کر دی ہے بچے بیٹھو سب اپنا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس میں تعلق ختم ہو گیا ہے ماں اپنا دیکھ رہی ہے اب باپنا دیکھ رہی ہے بچے اپنا دیکھ رہی ہے اب نہیں دیکھ رہی سب فیصل آباد کا سچا ہوا کیا ہے ماں رہے جاننے والے ایک خاتون ٹیشر تھیں وہ پیپر چیک کرتے رونے لگی تو ان کے میاں بیٹھے دے پاس تو وہ کہنے لگے کیوں رو رہی ہے تو انہیں پیپر آگے کر دی رول نمبر لکھا تھا نام نہیں تھا اس پہ ایک کوئیسن تھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو بچے نے لکھا تھا کہ میں موٹی بیو سمارٹ فون میں آئی فون بننا چاہتا ہوں کہ میں جب گھر آتا ہوں میں میری ماں توجہ دیتی ہے نہ میرا باپ توجہ دیتی ہے ماں سے بات کرتا ہوں تو وہ دیکھتی فون کو ہوں ہوں میرے ساتھ کرتی ہے باپ سے بات کرتا ہوں تو وہ دیکھتا فون کو ہوں ہوں میرے ساتھ کرتا ہے تو میں حضرت کرتا ہوں کہ کاش مجھے بھی اتنی توجہ ملتی جتنی میرے ماں باپ یہ آئی فون کو یا ایسے انسان کو توجہ دیتے ہیں تو وہ کہنے لگا رونے کی کیا بات ہے کہ یہ تیرا میرا بچہ ہے جس نے یہ پیپر لکھا ہے یہ ابنا بیٹھا ہے پہلا قصور ماں باپ سے شروع ہو رہا ہے این آٹمی پڑھ کے کوئی انسان تھوڑا ہی بنتا ہے یا سرجری کر کے کوئی انسان تھوڑا ہی بنتا ہے انسانیت تو میرے نبی کے درست سے ملتی ہے میرے نبی کی زندگی سے ملتی ہے جو انہوں ماں باپ سکھاتے ہیں تو ادارے کہاں سے سکھائیں گے ایک ماں دو بچے نہیں سنبھالتی اور ٹیچر سے کہتی میرے بچے سنبھال جو چالیس پہلے لے کے بیٹھے ہوئی تیس پہلے لے کے بیٹھے ہوئی اور آگے میں ایک لطیفہ سنیا اگر تو آگے تنخواہیں تھوڑی اور اتنے دو بچوں سے ماں تھک جاتی ہے تیس بچوں سے ٹیچر نہیں تھکے تو ایک وہ اسے لطیفہ ٹیچر نے کہا بچوں بولو سی او پی ساپ پہ تو بچوں نے کہا میں سی او پی کپ ہوتا ہے کہ نہیں بولو سی او پی ساپ کہ نہیں میں سی او پی کپ کہ بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی او پی ساپ پی رہے گا سی او پی کپ نہیں ہو سکتا J HOPE KON metabolک کرنے سکتا سی او پی کپ جے سی او پی کپ کپ چند اگر سفارہ کپے کپ کپ börjar کپ ہیں سafny Wilson